سیمی فائنال میں کونسی ٹیم پہنچے گی آج کے جو میچز رہے ان کے بیسز پہ جو پہلا سیمی فائنال ہوگا یہ ہوگا انگلینڈ ورزز نیوزلینڈ اور دوسرا سیمی فائنال ہوگا پاکستان ورزز اسفیلیا تو ان دو میچز کی میں آپ سے بات میں بات کروں گا اپنے اگلی ویڈیو میں پر ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو آج کے میچز رہے افغانستان ورزز نیوزلینڈ اور پاکستان ورزز سکوٹلینڈ اور ساتھ میں اب جو میچ ہونا ہے انڈیا کا نامبیا کے ساتھ حالکہ اس میچ کی اب امپورٹنس تو نہیں رہی پر اس کی بھی بات کرے گے کہ اس میچ میں کس طریقے سے انڈیا اپنی پلینگ الیون کر سکتی ہے کیا ایکسپیرمنٹ کر سکتی ہے تو پہلے تو افغانستان ورزز نیوزلینڈ میچ کی بات کرتے ہیں اس میچ سے کافی آشائے تھی انڈین فینس کو افغانستان سے ان کو کافی آشائے تھی کہ نیوزلینڈ کو ہرائے گی افغانستان اور اس سے انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ پائے گی پر ایسا ہو نہیں پایا اور انڈین فینس کے ارمان پہ یہاں پانی فرا اور نیوزلینڈ کی ٹیم ہی ایک بار پھر سے انڈیا کے لیے ایک ویلن ثابت ہوئی جیسے آئی سی سی ٹورنمنٹس میں ثابت ہوتی آ رہی ہے اور انڈیا کی ٹیم باہر ہوئی پر یہاں پر ہم افغانستان کی ٹیم کو تو دوش نہیں دے سکتے یہ اپنی انڈیا کی ہی گلتی ہے کہ انہوں نے شروع کے جو دو میچز تھے نیوزلینڈ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ تو ان میں سے ایک کیوں نہیں جیتا ان کو جیتنا تھا اب یہاں تو قسمت کی بات تھی دوسری ٹیم پہ آپ ڈیپینڈنٹ تھے تو افغانستان کو دوش نہیں دے سکتے جو میچ رہا جس طرح سے افغانستان نیوزلینڈ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ ابھی بھی افغانستان کو اپنا کافی کچھ سیکھنا ہے ہوموک کرنا ہے ابھی بھی وہ اس لیول تک نہیں آئی ہے شاید کہ بڑی ٹیموں کو ہرا سکے ایسوسییٹ ٹیمز کو تو ہرا رہی ہے تو وہ بھی یہ کیوں نہیں ہرا پائے کیا ان میں کمی ہے وہ بھی ہم دیکھے تو جو میچ میں ان کا ایک تو سکور اچھا نہیں بنا پائے توس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ صحیح تھا افغانستان کا پر جو ان کی میں نے بیٹنگ دیکھی ہے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی بیٹنگ میں تھوڑا کوالیٹی کی کمی ہے شورٹس تو اچھے لگاتے ہیں یہ ہٹس اچھے لگاتے ہیں پر انہیں تھوڑا ویک بولنگ چاہیے جیسے ایسوسیٹ نیشنز کی ہوتی ہے تو تب یہ اپنا اچھا پاور ریٹنگ کر لیتے ہیں اور پہلے چھیور میں بھی اچھا مارتے ہیں جہاں پر بولنگ اٹیک ان کو اچھا ملتا ہے تھوڑی سٹراؤنگ ٹیم ہوتی ہے تو وہاں پر یہ پھر سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈ شورٹس اچھی نہیں ہیں یہ پراپر کرکٹنگ شورٹس نہیں کھیل پاتے ٹیکنیک اتنی اچھی نہیں ہے تو بڑے بڑے ہٹس تو اچھے مار لیتے ہیں تو یہاں پر بھی جیسے نیوزلینڈ کا جو پیس اٹیک ہے وہ اچھا تھا تو اس لیے یہ شروع میں سٹرگل کرتے نظر آئے اب ان میں افغانستان کے بیٹسمن میں یہ بھی میں نے دکھت دیکھی ہے کہ یہ سنگلز یا ڈبلز نہیں نکال پاتے اتنے اچھے سے گیپس نہیں نکال پاتے سٹرائک کو روٹیٹ نہیں کر پاتے یہ پوری طرح بیگ ہٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس سے اب ان کے شروع میں نیوزلینڈ کی اچھی بالنگ تھی ٹائیڈ بالنگ تھی تو ان کا سکور بورڈ موو کر نہیں رہا تھا تو یہ کچھ بالے ڈیفینڈ کرتے تھے اور پھر ایک دم سے ہی مارنے کے چکر میں یہ آؤٹ ہو گئے اتنا اچھا یہ کھیل نہیں پائے نیوزلینڈ کے فاسٹ بولرز کو تو ان کی ایک تو سٹارٹنگ ہی خراب رہی پہلے دس اور میں ان کا سکور بھی کم رہا اور انہوں نے وکٹے بھی کھو دی اور اسی میں میرے کو یہ بھی لگا کہ میوی ان کی اپروچ شاید افغانستان پہلے سے سوچ کے آیا تھا کہ ہمیں شروع کے چھے ورس میں وکٹے نہیں کھونی اور اس چکر میں یہ دیفینسیو تھوڑا زیادہ کھیل رہے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ سکور بورڈ تو مووی نہیں کر رہا تو ایک دم سے ہی ریش شورٹ کھیل کے آؤٹ ہو گئے تو یہاں پر یا تو ان کی سٹریٹیجی بھی تھوڑی گلت تھی پتہ نہیں کہ ان کی کوچ نے انہیں صلاح دی یا کہاں سے ان کو صلاح ملی تو اگر یہ اپنا فری فلو میں کھیلتے شروع سے ہی جیسے یہ ان کا جو ایوریج پاور پلے میں سکور چل رہا تھا تو وہ پچاس رنگ کا چل رہا تھا تو اسی حساب سے کھیلتے تو اگر وکٹے بھی گرتی تو بھی ان کا رن ریٹ اچھا رہتا کیونکہ اس میچ میں تو ان کی وکٹے بھی گر گئی اور رن ریٹ بھی اچھا نہیں رہا تو وہاں پر پھر یہ پہلے دس ور میں بیک فوٹ پہ آگئے ادروائز یہ فری فلو میں کھیلتے تو اس میں بیس رن ایکسٹرہ جوڑ سکتے تھے اور پھر بیچ میں یہ اچھا کھیلے خاص طور سے جو ان کا زادران بیٹسمن ہے اس نے بہت بڑی آئیننگ کھیلی اور ایک میں کہوں گا ون او تا بیس آئیننگز کھیلی اس تورنامنٹ کی اکیلے ہی سکور کو وہ آگے لے کے گیا پر پھر آخر میں بھی جو ان کی جو سیچویشن ہو گئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ ون فورٹی یا ون فورٹی فائف تگ یہ لے جا سکتے تھے پر آخری کے دو اور میں یہ پھر اچھا نہیں مار پائے ان کے کپتان نابی اور راشد خان دونوں کا سٹرائک ریڈ ہنڈرڈ سے بھی نیچے رہا آخر میں تو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ دیر سو دو سو کے سٹرائک ریڈ پہ کھیلتے تو وہاں بھی پندرہ بیس رنگ کا انتر پڑ گیا تو جو شروع کے چھے آور کا یہ اور اچھا اٹیکنگ کھیلتے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے اور آخر میں بھی یہ اگر اچھا کھیل جاتے تو ون ففٹی کا سکور یہ تم مار پاتے اور ون ففٹی کا سکور انہیں چاہیے تھا اگر انہیں نیوزلینڈ کو پریشر میں لینا تھا کیونکہ بالنگ تو اچھی ہے افغانستان کی پر پھر بھی نیوزلینڈ جیسی سٹرانگ ٹیم کو اگر افغانستان کو ہرانا ہے تو بھی ایک سو چوبیس کے سکور مار کے تو نہیں ہرا سکتے تھے ایک سو پچاس تک کا سکور مارتے تو پھر یہ ایکسپیٹ کر سکتے تھے کی میبھی نیوزلینڈ کی بیٹنگ کو پریشر میں لے لیتے جو تھوڑا نیوزلینڈ کی بیٹنگ میں تھوڑا بہت ویکنس ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے پر ایک سو چوبیس کا سکور میں تو نہیں کر سکتے تھے اور نیوزلینڈ کے بالنگ کی ان کا تو بالنگ یونٹ سرونگ ہے ہی بالنگ ان کی سریندھ ہے یہ تو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں ان کی بیٹنگ میں میرے کو تھوڑا ایوریج بیٹنگ ہے ان کی پر بالنگ ان کی سرونگ ہے تو اگر جہاں پر انہوں نے ان کو لوٹ کور پر روک دیا تھا افغانستان کو تو پھر نیوزلینڈ کے بیٹسمنٹ نے سیف کھیلنا تھا اور وہ سیف ہی کھیلے ان کو کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی اگر زیادہ سکور ہوتا تو رسک لینے کے چکر میں آؤٹ ہو سکتے تھے اب یہاں پر یہ بھی کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ راشد خان ان کا مین بولر ہے تو اس کو پہلے لاتے پر میرے خیال سے پہلے لاتے بھی کچھ فرق پڑتا نہیں اگر پہلے لاتے راشد خان کو تو نیوزلینڈ کے بیٹسمنٹ اس کو سیف کھیلتے اور اتنا کوئی ریکوائیڈ رنڈٹ زیادہ نہیں تھا تو بعد میں اس کو کور کر لیتے تو یہ میش تو پہلے اننگ میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا حالانکہ انڈین فین پھر بھی دیکھتے رہے نیوزلینڈ کی بیٹنگ بھی کیا پتا کچھ چمتکار ہو جائے انڈیا کی ٹیم جیت جائے انڈیا کی ٹیم بھی سیمی فائنل تک پہنچ جائے پر ایسا ہو نہیں پایا اور الٹیمیٹلی نیوزلینڈ کی ٹیم پہنچی اور میں یہی کہوں گا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم ہی ڈیزارف کرتی ہے سیمی فائنل پر نیوزلینڈ کے کیس میں پریشر بلڈ اپ ہو گیا تھا کیونکہ ان کے یہ میچز نوک آؤٹ میچز ہو گئے تھے افغانستان کے ساتھ بھی سکوٹلینڈ نامبیا کے ساتھ بھی پر انہوں نے اچھا ہینڈل کیا یہ پریشر اور تینوں میچ بھی جیت کے دکھائے اور یہاں میری بات کو بھی نیوزلینڈ نے گلت ثابت کر کے دکھایا میں کہہ رہا تھا کہ نیوزلینڈ ایک میچ ان تینوں میں سے کسی سے ہارے گی پر انہوں نے یہ تینوں میچ جیت کے دکھائے سو ویل پلیڈ نیوزلینڈ یہ ڈیزرف کرتے تھے اور جو ایک ٹیم میرے کو لگا کہ وہ بھی ڈیزرف کرتی تھی پر وہ تھوڑا انلکی رہی وہ ساؤتھ افریقہ رہی اس گروپ سے چار میچز انہوں نے جیتے اور جو ایک میچ ہارے بھی تو وہ بھی کلوس تھا تو انڈیا سے جاتا تو میں کہوں گا ساؤتھ افریقہ ڈیزرف کرتی تھی سیمی فائنال میں پہنچنا انڈیا کی ٹیم اگر تین میچ جیت کے پہنچ تھی یہاں پر نیوزلینڈ ہار جاتی تو یہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نائن صافی ہوتی ان کو بھی لگتا ہے ان کے فینس کو لگتا ہے کہ چار میچ ہم نے جیتے اور دوسرے گروپ سے تین میچ جیت کے ٹیم پہنچ گئی سو یہ یہی صحیح ریزلٹ ہے پھر کی اب نیوزلینڈ پہنچی ہے اور اب نیوزلینڈ کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ یہ پہلا سیمی فائنال ہوگا پھر اس میچ پھر اس دن کا ہم دوسرا میچ دیکھیں پاکستان ورس سکوٹلینڈ تو حالانکہ ایکسپیکٹڈ تو تھا کہ پاکستان جیتے گی اور پاکستان نے جیت کے بھی دکھایا پر اس میں تھوڑا سا اپسیٹ ڈیفیٹ ہونے کا پہلے دس اور میں چانس بنا ہوا تھا پاکستان نے ٹاؤس جیت کے اس بار پھر سے پہلے بیٹنگ کرنے کا ڈیسائیڈ کیا کہ تھوڑی اور پریکٹس کی جائے پہلے بیٹنگ کرنے کی اور پہلے دس اور میں یہ فسے ہوئے نظر آئے صرف ان کے مشکل سے ساٹھ رن تھے اور وکیٹس حالق ہی نہیں گری تھی پر اس کے بعد انہوں نے بڑیا کھیل دکھایا اور ایک سو نبے تک لے گئے اور اس بار تو شویب ملک نے بھی بہت بڑیا آف سنچوری ماری تین سو کے سرائک ریٹ سے ماری تو یہ بھی پاکستان کے لیے اچھی نیوز ہے کہ ان کا اور میڈل آرڈر میں باقی پلیئرز بھی اچھی فارم دکھا رہے ہیں اور پھر اتنا جب لمبا سکور مار دیا تھا تو پھر تو سکوٹلینڈ نے ہار نہیں تھا سکوٹلینڈ نے پھر پریشر میں آ کے وکٹے دینی تھی اور ایک آسان وکٹری پاکستان کو حاصل ہوئی پر پھر بھی میرے کو اس میچ میں تھوڑا سا پاکستان کی جو اپروچ ہے میرے کو پھر بھی تھوڑا سا اس میں کمی لگی کہ یہ پہلے دس اور میں اتنا سلو کیوں کھیل رہے ہیں تو اس سے کہیں پہ میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ شاید پاکستان کو اپنی میڈل آرڈر پہ اتنا فیت نہیں ہے تو یہ آخری دس اور کے لیے اپنی وکٹے بچا کے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم بعد میں مار لے گے پر یہ جو ان کی ان کا کنسیپٹ ہے یہ سکوٹلینڈ کے ساتھ چل گیا یہ انہوں نے جو نامبیا کے ساتھ بھی ایسی کیا تھا پر کیا سیمی فائنل میں جو سٹرانگ ٹیم ہوگی ان کے خلاف آسفیلیا تو اس کے خلاف یہ صحیح رہے گا ان کا یہ اپروچ میرے کو ڈاؤٹ ہے کہ وہاں پر اگر یہ پہلے دس اور میں سلو کھیلے گے تو آسفیلیا اگلے دس اور میں ان کو نہیں مارنے دے گا یہ سوچے جیسے سکوٹلینڈ کے ساتھ ایک سو تیس رن مار دیا انہوں نے ایسے انہوں نے نامبیا کے ساتھ بھی مارے تھے آخری دس اور میں پہلے دس اور میں سلو پر آسفیلیا کے ساتھ تو پھر ان کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا پہلے دس اور میں بھی زیادہ مارنے پڑے گے تو بیٹر رہے گا اس کی انہوں نے پریکٹس نہیں کی پاکستان بھی سیمی فائنل نے پہنچ گئی انہوں نے اس جیت سے اپنا گروپ میں نمبر ون کی پوزیشن حاصل کی اور دونوں کے چار پوائنٹس نہیں پاکستان تو انبیٹن رہی ہے تو پانچوں میں جیتی اور پاکستان کا مقابلہ اب ہوگا اسٹریلیا سے اور اب جو نیکسٹ میچ ہے یہ لاسٹ میچ ہے گروپ سٹیجز کا انڈیا ورسز نامبیا تو حالکہ اس میچ کی کوئی امپورٹنس تو اب نہیں رہی ہے پھر بھی انٹرنیشنل میچ ہے اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب کولی کی کپتانی میں ایز اے ٹی ٹوینٹی کیپٹن یہ ان کا لاسٹ ٹی ٹوینٹی میچ ہوگا اس میچ کے بعد وہ ٹی ٹوینٹی کی موقع دے گے کچھ پلیئرز کو ریسٹ بھی دے گے اور دینا بھی چاہیے اب تو باہر ہو گئی ہے انڈیا تو افکورس کچھ کھلاڑیوں کو جو باہر بیٹھے ہیں ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے تو یہاں پر اب کیا ایکسپیکٹڈ پلائنگ لیون ہوگی اس کے بارے میں تو میں شیور نہیں ہوں پر میں آپ سے اپنی پلائنگ لیون شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے اکورڈنگ انڈیا کو جو بھی پلائنگ لیون کھلائیں چاہیے تو میرے اکورڈنگ تو انڈیا کو جو بھی پلائرز جن کو ابھی طرح موقع نہیں ملا اس ورل کپ میں ان سبھی کو موقع دے دینا چاہیے تو جو باہر پلائرز بیٹھے ہیں پندرہ میمبرز کے سکوارڈ میں ان کو بھی اور ساتھ میں جو یہ تین ریزور پلائرز لائے تین ریزور پلائرز میں ان کے ساتھ ہے شریع سائیر دیپک چہر اور اکشر پٹیل اکشر پٹیل پہلے سکوارڈ میں تھے اوریجنلی پھر ان کو ریزور میں ڈال دیا گیا تھا شدر تھاگر کو لے لیا گیا تھا تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ ریزور کھلاڑیوں کو بھی موقع دے دے اب وہ الاؤڈ ہے کہ نہیں اس کے بارے میں میں شور نہیں ہوں کہ کیونکہ میرے خیال سے ہے اگر انجوری ہوتی ہے تو یہ ریزور کھلاڑی کو تو لائی سکتے ہیں تو اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا انفارم کر کے جو ریزور کھلاڑی بھی ہے انس کو اب کھلا سکتے ہیں کہ تین کھلاڑیوں کو یہ انفارم کر دے کہ یہ اب ہمارے سکوارڈ سے باہر ہے اس رولز کا میں کو میں پوری طرح شور نہیں ہوں پر میرے خیال سے کر سکتے ہیں یہ کچھ کچھ بہانہ منا کے بھی کر سکتے ہیں تو اینیویز میرے اکورڈنگ جو جن کھلاڑیوں کو انہیں ریس دینا چاہیے تو سب سے پہلے تو انہیں روید شرمہ کو ریس دی دینا چاہیے اب اس میت سے چونکہ روید شرمہ ہی لگتا ہے اب آگے ٹی ٹوین ٹی کے کپتان بنے گے تو وہ تینوں فارمیٹس کھلے گے تو ان کو آگے لمبا اپنی ریسپونسویٹی سنبھال نہیں ہے سو اس میت سے اگر ان کو ریس دی دیا جائے تو اچھا ہے اور ساتھ میں میں چاہوں گا کہ ریشو پند کو انہیں ریس دی دینا چاہیے کیونکہ ایک وکٹ کیپر کی جو محنت لگتی ہے وہ کوئی سمجھتا نہیں ہے پند کا آپ دیکھیں وہ ٹیس میچ میں بھی وکٹ کیپنگ کرتا ہے کافی مشکل کام ہے ٹیس میچ میں وکٹ کیپنگ کرنا باہر بھی کی انگلینڈ میں اسریلیا میں انڈیا کی پچز پہ ٹی ٹوینٹی بھی کھیل رہا ہے ونڈے بھی کھیل رہا ہے آئی پیل بھی کھیل رہا ہے تو میرے خیال سے پند کو ایک میچ کا دور ریس دینے دینا چاہیے سو پند اور روید کو یہ باہر بٹھائے ریس دے اور عشان کشن اندر آجائے گا عشان کشن کو وکٹ کیپنگ کا بھی موقع ہے تو شریع سیئر کو بھی گیم ملتا ہے تو جو بیٹنگ لائن اپ میرے اکورڈنگ میری جو چوائس ہے تو وہ ہنی چیئے عشان کشن اور کیل راہول اوپنر عشان کشن ایز وکٹ کیپر دین ویرات کولی اور کیپٹن آخری میچ ان کا یہ تیسرے نمبر پہ تو چوتھے پانچوے پہ آپ سوریہ کمار یادہ ہو اور شریع سیئر کو کر سکتے ہیں تو ان کا بیٹنگ آرڈر اوپر نیچے ہو ہو سکتا ہے وہ ویرات کولی کی اچھا ہے یا چاہے تو کولی خود بھی نیچے آ سکتے ہیں کسی کو ان میں سے تیسرے نمبر پہ بھی موقع دے سکتے ہیں اور چھٹے پہ پانچوے کھلا لیتے ہیں ایک اور مہت ان کو دے دیتے ہیں آخری کیونکہ ویسے تو وینگٹیش ایئر بھی ہے پر وہ بھی بعد میں جوڑا ہے تو اکدم سے ان سب ہی کو کھلانا بھی ٹھیک نہیں رہے گا تو وینگٹیش ایئر کو آگے جب نیوزلینڈ انڈیا آ رہی ہے تو وہاں پہ کھلائے تو بیٹر رہے گا سو سکس پہ ہاردک پانڈیا اور پھر میرے کارڈنگی رویندرو جڑیجا کو بھی ریس دے دینا چاہیے اکشر پٹیل کو انہیں کھلانا چاہیے اکشر پٹیل بڑیا بولر ہے اچھے وہ فارم میں بھی تھے پورے آئی پیل میں اور ان کا کوئی کسور نہیں تھا جو ان کو باہر کر دیا گیا تھا لے کہ سو سیونز پہ اکشر پٹیل ایٹ پہ شردل تھاکور کو یہ موقع دے پھر نائنز پہ بھونیشور کمار تو یہاں پر بھومرا اور شامی دونوں کو میں ریس کروا رہا ہوں ساتھ میں اشون کو بھی ریس اور سو ایٹ پہ تھاکور نائنز پہ بھونیشور ٹین پہ راہل چہر لیکس پینر اس کو بھی ایک گیب مل جائے اور گیاروے پہ دیپک چہر اس کو بھی اپنے قابلیت دکھانے کا موقع ملے ان کنڈیشنز میں ورن چکروتی بھی کو بھی ریس دیا جائے سو یہ میری پریفرڈ لائن اپ ہوگی جو میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کھلائے تو یہ بھی اچھی لائن اپ ہے اس میں تین پیسرز ہے دو سپینرز ہے اور بیٹنگ لائن اپ بھی سٹرونگ ہے اور میرے اکورڈنگ تو یہ لائن اپ کھلا کے بھی انڈیا کو جیت جانا چاہی ہے نامبیا سے دیکھتے ہیں کہ ہم انڈیا کیا ایکسپریمنٹس کرتی ہے اس میچ میں کس کو موقع دیتی ہے اور میچ پریڈکشن تو میری یہی ہے کہ انڈیا جیتے گی یہ میچ اچھے نوٹ پہ ختم کرے گی اور میبھی شاید اتنی زیادہ انرجی نظر نہ ہے جو پچھلے سکھوٹلینڈ کے ساتھ میچ میں تھی افغانستان کے ساتھ میچ میں تھی جو کہ تب تھا رن ریٹ بھی بڑھانا ہے اور سیمی فائنل میں پہنچنے کا چانس بھی تھا پر ابھی بھی یہ ایک موٹیویشن ہوگی کہ ویرات کولی اور رویش شاستری کو ایک اچھا سینڈ آف دیا جائے اچھے نوٹ پہ ان کو ودا کیا جائے اور ان لیٹس ہوپ کی جس طریقے سے یہ ورلڈ کپ انڈیا کا خراب رہا نہیں یہ جیت پائے نہیں آگے بڑھ پائے تو ایسا آگے نہ ہو اگلے سال ورلڈ کپ جیت کے دکھائے نئے کپتان کے انڈرم ہوگے سو میبھی نیو کیپٹن لکی ثابت ہو اس کی قسمت میں ہو ورلڈ کپ جیتنا ویرات کولی کی کپتانی میں لگتا نہیں ہے کی ورلڈ کپ جیتنا قسمت میں ہے